سوی صاحب فرمائیے گا کہ ابھی آپ لوگ یہاں پہ آیا ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحرم قادری صاحب جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہ دے سکے کوئی آپ کی شرائط تسلیم نہ کر سکے تو پھر آپ کیا کریں گے پہلے بار تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا برطانیہ میں آنے کا مقصد خورت میں آنے کا مقصد کسی پاکستانی سیاستان کو ملنا نہیں ہے کسی سیاسی قائدائیں کو ملنا نہیں ہے میرا آنے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کا موقف جو ہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یورکین کی پارلیمنٹ میں جو تریڈ گونین ایکٹیویسٹ ہیں ان میں پیس لوینگ جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کے سامنے پیش کرنا ہے کہ بارت جو جالیت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کو جو فل و فلہ تنکینا دے رہا ہے وہ بھارت پر دباؤ ڈھالیں کہ وہ جنگ سے بھاد رہے اور دوسری بات جو ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے یونائٹر نیشنز کی قراردادے ہیں اور اس پر بھارت بجائے اس لیے کہ ان قراردادوں کو انپلیمنٹ کرے وہ وہاں پر کشمیروں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے دیئے ہیں سیون ہنڈرڈ ہماری بہنیں اور جو نوجوان ہیں ان کو پیلٹ انہوں نے فائر کر کے ان کو بلائنڈ کر دیا ہے بارہ ہزار سے زیادہ لوگ ہیں وہ انجڈ ہو گئے ہیں ایک سو سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں اور جب بھی بھارت وہاں پر ظلم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کراس بارٹر ٹیرزم ہو رہا ہے حالانکہ یہ انگیجرس مومنٹ ہے میرے صرف اور صرف آنے کا یہاں مقصد جو ہے جہاں کے ممبر آپائیمنٹ کو ملنا ہے اور پاکستان کا موقف جو ہے وہ دنیا کے ساتھ لیکن جو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ تو ہمیں نظر آلی ہے کہ تیس تاریخ کے دھرنے کے حوالے سے آپ اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ اکیلے اسلام آباد کو بند کرنے کی پوزیشن میں ہو گئے ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام آباد بند کرنے کے حوالے سے دوسرے پرانامہ کے حوالے سے یا جتنے بھی حوالے ہیں یہ میرا یہاں آنے کا محصر یہ بھی ہے دیکھیں پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں مجھے ان پر فخر ہے اور وہ ہمارے سفیر ہیں ان کا چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کیا ہے اور اب بھی میری تمام جو پلیٹکل پارٹیز کے کارکن ہیں ان کو یہی میرا میسیج دینا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں انڈلٹ ہونے کی بجائے کشمیر کا موقف پاکستان قوم کا موقف جو ہے اپنے اپنے ممبرزہ پارلیمنٹ کو پیش کریں اپنے اپنے ممبرزہ پارلیمنٹ کو دابی کریں اور بھارت کی جو جارہانہ اقدام ہیں اور بھارت کا جو ظلم سے تمہیں کشمیر میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں